بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بعد محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا درس لے کر کے آئے ہیں آج کا ہمارا یہ درس ہوگا زندگی میں پروپرٹی کسی کے نام سے لکھ دینا یا کسی کے نام سے پروپرٹی ریجسٹر کرانا اس مسئلے کا بھی ویراست سے تعلق ہے اس لیے آج کی اس درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے یہاں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ باپ کبھی پروپرٹی اپنے بیٹے کے نام سے لے لیتا ہے کمانے والا باپ ہے اس کی اپنی کمائی ہے لیکن اس کا ایک بیٹا ہے بڑا ہے تو بڑے بیٹے کے نام سے پروپرٹی لے لیا اسی طرح سے کبھی باپ یہ پروپرٹی اپنی بیوی کے نام سے لے لیتا ہے اپنے نام سے لینے کے بجائے بیوی کے نام سے لے لیتا ہے اس کی کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں قانونی پیچیدگی ہو سکتی ہے جس کے بچنے کے لیے کچھ مسئلہت ہو سکتی ہے کچھ انکم ٹیکس کے مسائل ہو سکتے ہیں دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے چاہے جو بھی مسئلہت ہو لیکن کبھی باپ اپنی پروپرٹی کس کے نام سے لے لیا ہے بیٹے کے نام سے لے لیا ہے یا بیوی کے نام سے لے لیا ہے یا بیٹی کے نام سے لے لیا ہے جو بھی شکل ہو زیادہ تر بیٹے کے نام سے بیوی کے نام سے بیٹی کے نام سے بھی کبھی کبھی لے لیتے ہیں تو یہ شکلیں ہوتی ہیں باپ نے پروپرٹی اپنے نام سے لینے کے بجائے اپنے بیٹے کے نام سے لے لیا ہے یا اپنے نام سے لینے کے بجائے اپنی بیوی کے نام سے لے لیا ہے پروپرٹی اس کی ہے پیسہ اس نے دیا ہے لیکن نام ریشٹر جو کرایا تو کس کے نام سے ریشٹر کرایا بیوی کے نام سے کرایا کچھ مجبوریاں پریشانیاں ہوتی ہیں میں نے سنا کہ عورت کے نام سے جب ریشٹریشن کراتے ہیں تو پیسہ کچھ کم لیتا ہے بعض اسٹیٹ میں ایسا کچھ بھی چلتا ہے تو کوئی بھی شکل ہو جس کی وجہ سے اس نے خود اپنے نام سے ریشٹر کرانے کے بجائے پراؤپرٹی بیوی کے نام سے ریشٹر کرا لیا ہے یا بیٹے کے نام سے ریشٹر کرا لیا ہے کچھ پراؤپرٹی اس کے نام سے ہے کچھ پراؤپرٹی بیٹے کے نام سے ہے اب اس کے مرنے کے بعد اس کا طریقہ کیا ہوگا جبکہ پیسہ پورا اسی کا تھا قانونی پیچیدگی کی وجہ سے بچے کے نام سے اس نے ریشٹریشن کرایا یا بیوی کے نام سے کرایا اصل میں وہ بیوی کی پروپرٹی نہیں ہے اس نے حدیعہ اور حبہ بھی نہیں کیا سمجھ رہے ہیں نا بات کو بیٹے کو بھی اس نے دیا نہیں ہے اصل میں اسی کی ہے پروپرٹی لیکن ریشٹرٹ کس کے نام سے ہے بیٹے کے نام سے ریشٹرٹ کس کے نام سے ہے بیوی کے نام سے اب جب طریقہ کی تقسیم کا معاملہ آئے گا تو ہم کیسے طریقہ تقسیم کریں گے یہ ایک پریشانی بھی آتی ہے اب یہاں اگر کوئی شخص اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کیا کرے گا بیٹے کے نام سے یہ پروپرٹی ہے تو اپنے دوسرے بھائیوں باپ کے انتقال کے بعد دوسرے بھائیوں سے کہہ دے گا کہ یہ تو میرے نام سے ہے یہ طریقے میں شامل نہیں ہے اس کو انکلوڈ نہیں کریں گے طریقے میں یہ تو میری پروپرٹی ہے کیوں میری ہے کہ میرے نام سے ریشٹرٹ ہے میرے نام سے دنیا کی کسی بھی عدالت میں چلے جاؤ کوئی بھی عدالت دنیا میں آپ کو اس حصے میں انصاف نہیں دلا سکتی کیونکہ دنیا کی ہر عدالت پیپر ورک دیکھتی ہے جیسا پیپر ورک ہے اسی کے لحاظ سے ججمنٹ بھی آئے گا تو جیسے عدالت کے اندر بھی جاؤ گے وہ دکھا دے گا کہ یہ تو میرے نام سے ہے اس لیے یہ میری پروپرٹی ہے یہ باپ کے نام سے ہے یہ باپ کی پروپرٹی ہے طریقے میں تقسیم باپ کی پروپرٹی ہوگی میری پروپرٹی نہیں ہوگی اور باپ کے نام سے جو پروپرٹی ہے اس میں جو میرا حصہ بنتا ہے وہ تو میں لوں گا اور یہ تو پوری گے پوری میری پروپرٹی ہے اب بتائیے دنیا کی کون عدالت ہے جو اسے روک سکتی ہے ہاں آخرت کی ایک عدالت ہے اگر آخرت پر ایمان واقعی مضبوط ہو تو آدمی سوچے گا کہ دنیا میں اگر میں نے یہ لے بھی لیا تو کل قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا اللہ کا ڈر ہے دل میں تقویٰ ہے اور قیامت کے دن کے حساب کتاب کا احساس ہے دنیا کی یہ زندگی سمجھتا ہے کہ چند دن کی ہے دنیا کا مال بھی ہمیشہ کے لیے نہیں دنیا کا آرام بھی ہمیشہ کے لیے نہیں چند دن کا فائدہ ہوگا اس سے اس کے بعد کیا ہے قیامت کے دن اس کی وجہ سے میری سخت پکڑ ہو جائے گی اس عدالت کا خوف ہو تو ٹھیک ہے وہ کہہ دے گا کہ ہاں یہ بھی باپ کی ہی پروپرٹی ہے طریقہ میں اسے بھی تقسیم کریں گے میرے نام سے جو اس کا ریجسٹریشن ہے وہ صرف اور صرف قانونی چارہ جوئی تھی جو میرے باپ نے کیا تھا ایک پیپر ورک تھا جو میرے باپ نے کیا تھا اور کسی مسلحت کی وجہ سے کیا تھا مجھے اس نے حبہ نہیں کیا ہے مجھے اس نے حدیعہ نہیں کیا ہے یہ کس کا مال ہے باپ کا مال ہے بیوی یہ کہہ سکتی ہے اگر اس کے نام سے ریجسٹریشن ہے اور صحیح معنی میں باپ نے اس کو دیا نہیں ہے تو وہ بھی کہہ سکتی ہے بیٹی بھی یہ کہہ سکتی ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ چاہے تو انکار بھی کر سکتے ہیں دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور ایسا ہوا بھی ہے ایسا ہوا بھی ہے میرے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں ایسا ہوا بھی ہے کہ بڑے بیٹے کے نام سے باپ نے پراپٹی لی تھی کمائی پوری باپ کی تھی انکم پوری باپ کی تھی پیسہ پورا باپ کا تھا باپ نے سب لگایا ریجسٹریشن کے ٹائم میں صرف بیٹے کے نام سے ریجسٹریشن کرا لیا جیسے یوں بھی ہوتا ہے کہ بینک کے اندر پیسے رکھنے تھے کچھ تو کچھ باپ نے اپنے نام سے رکھے کچھ بیٹے کے نام سے کھاتا تھا تو اس میں ڈال دیا کچھ بیوی کے نام سے کھاتا ہے اس میں ڈال دیا کچھ بیٹی کے نام سے کھاتا ہے تو اس میں ڈال دیا پورا کے پورا مال کس کا ہے باپ کا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر دیجئے اسی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے ایکاؤنٹ میں پیسے کس کے ہیں بیٹے کے بیٹی کے بیوی کے اب یہ کس کا مانا جائے گا اگر یہ بیٹا کہتا ہے نہیں میرا ہے وہ بڑا ہے اس کے نام سے ایکاؤنٹ تھا اس میں ڈال دیا چھوٹے کے نام سے ایکاؤنڈ نے اس میں نہیں ڈالا ایک بیٹی کے نام سے ایکاؤنڈ تھا اس میں ڈال دیا دوسری بیٹی کے نام سے ایکاؤنڈ نے اس میں نہیں ڈالا کل کو اگر یہ بچے کہہ دیتے ہیں کہ جو میرے ایکاؤنڈ میں ہے وہ کس کا ہے میرا ہے وہ تو میری ملکیت ہے وہ طریقے میں میں نہیں دوں گا تخصیم نہیں ہوگا میں نے آپ سے کہا دنیا کی کوئی بھی عدالت یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ یہ باپ کا مال ہے دنیا کی کوئی عدالت نہیں ثابت کر سکتی ہے کیونکہ دنیا کو پیپر وٹ چاہیے پروف چاہیے پروف کس کی شکل میں اور پروف جو ہے وہ اس کے نام سے ہے اس لیے وہ مال اس کا ہے دنیا کی کوئی عدالت اس کو ثابت نہیں کر سکتی کہ باپ کا مال تھا کہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ باپ نے اس کو جمع کیا کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ باپ نے دیا تھا اس کو ٹھیک اگر زندگی میں باپ نے دیا بھی تھا اس کو مان بھی لیتے ہیں تو پیپر وقت تو نہیں ہے نا اس کا سوال یہی ہے میرے بھائیو آج کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا زندگی میں کسی کے نام سے کوئی پروپٹی ریشٹریشن کرانے کی یہ پریشانیاں ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہے دوسری بات کیا ہے ابھی ہمارے ایک بھائی کا سوال تھا وہ کیا تھا کہ اگر باپ کی طرف سے غلطی ہو گئی ہے پہلے باپ نے غلطی کر دی ہے اپنے بچوں میں جائداد تقسیم کی تھی پروپٹی تقسیم کی تھی لیکن انصاف نہیں کیا تھا تو ہم اب اس کو صدھارنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو دونوں کی صدھارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اب اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں پہلے یہ مسئلہ اس مسئلے کے تعلق سے پہلی بات ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو نوٹ کر کے رکھیں کہ زندگی میں بغیر کسی مجبوری کے کسی کے نام سے پروپٹی نہیں لکھنا چاہیے چاہے بیوی کے نام سے ہو چاہے اپنی اولاد کے نام سے ہو زندگی میں یہ نہیں کرنا چاہیے کوئی مجبوری نہ ہو بہت بڑی مجبوری نہ ہو تو زندگی میں یہ نہیں کرنا چاہیے اگر کر لیتے ہیں یہ غلطی تو پریشانیاں بعد میں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو صدارنا مشکل ہو جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی بیوی کے نام سے پروپرٹی لے لیا ٹھیک ہے بیوی کا انتقال ہو گیا ابھی شہر زندہ ہے بیوی کا انتقال ہو گیا بیوی کی اس پروپرٹی میں جو بیوی کے نام سے پروپرٹی ہے تو بیوی کی اس پروپرٹی میں بیوی کے اگر والدین زندہ ہیں تو ان کو بھی حصہ ملتا ہے جبکہ یہ پروپرٹی بیوی کی ایکچول میں تھی نہیں صرف اس کے نام سے ریشٹڑ ہے لیکن والدین اگر آ کر کے دعویٰ ٹھوک دیں تو ان کو حق بنتا ہے پھر آپ دنیا کی کسی عدالت سے چاہیں گے کہ آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو نہیں ہوگا آخرت کا اتنا لوگوں میں ابھی احساس نہیں رہ گیا ہے کہ آخرت کے در سے کہہ دے نہیں یہ بچی کا ہمارے نہیں تھا ان کا ہی ہے وہ تو اس کے نام سے ریشٹڑ تھا صرف آج ایسے لوگ کم رہ گئے ہیں اس لیے اس طرح کی چیزوں کا خیال ہونا چاہیے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیوی کے نام سے لکھ دیا ہے تو اس کی یہ پریشانی ہے بیوی کے نام سے لکھ دینے میں دوسری پریشانی یہ ہے کہ کل کو اگر اس باپ نے دوسری شادی کر لی دوسری شادی کر لی پروپرٹی سب کس کے نام سے ہے بیوی کے نام سے دوسری شادی کر لی تو وہ بیوی اور اس کے بچے جو ہوں گے ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا اگر اللہ تعالی نے اس کو اور کمانے کا موقع دیا مزید کما کر کے ان کے نام سے بھی پروپرٹی لے لیا الگ مسئلہ ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں یہ دوسری پریشانی جب بیوی کے نام سے لے گا یہ پریشانی آئے گی تو بغیر کسی مجبوری کے نہیں لینا چاہیے تیسری پریشانی بتاؤں اب یہ بیوی اگر اس کو لالچ آ جائے پوری پروپرٹی شوہر نے کس کے نام سے لے رکھی ہے کمائی سب شوہر کی لیکن پروپرٹی سب کس کے نام سے ہے بیوی کے نام سے لالچ اگر آ جائے تو لالچ بری بلا ہے آپ جانتے ہیں اور لالچ آتے دیر نہیں لگتی شیطان تو ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے ہو سکتا ہے شیطان آ کر کے بیچ میں گھج جائے اور کہے ارے اس شوہر کو مارو لات خلا لے لو اس سے کیا لے لو خلا لے لو اگر میں خلا بیوی کیا سوچیں میں خلا لے لیتی ہوں یہ پوری پروپرٹی کس کی ہے میرے نام سے ہے پوری پروپرٹی میرے نام سے ہے میں لے کر کے چلی جاؤں گی اور وہ لے کر کے چلی بھی جائے گی آرام سے رہوں گی آج کل نیت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے ایک چوتھی خرابی اس کے اندر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی کے نام سے پروپرٹی لے لیا ہے بیوی شوہر کی نافرمان بن جاتی ہے اس کی اب ہمیشہ کیا ہے پروپرٹی میرے نام سے ہے شوہر نے کبھی دھمکی بھی دے دیا بھول کر کے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم کو گھر سے نکال دوں گا تو کیا کہے گی ہو گھر میرا ہے تم باہر کا راستہ دے کہے گے کی نہیں کہے گے گھر میرا ہے تمہارا نہیں ہے اس کے نام سے پروپرٹی اس کی وجہ سے بیوی یا نافرمان بھی بن جاتی ہے تو یہ غلطی میں نے آپ سے کہا نہیں کرنی چاہے لیکن اگر ایسا کر دیا ہے تو کیا کریں گے آخر میں بیٹے کے نام سے کر دیا ہے بیٹے کے نام سے کرنے کی شکل میں بھی یہ مسئلہ آ چکا ہے میرے سامنے بھی آ چکا ہے کہ چھوڑے بھائیوں نے پیش کیا میرے سامنے کہ بڑا بھائی ہے اس کے نام سے باپ نے پروپرٹی لے رکھی دی کچھ اس اسٹیٹ کا کچھ قانون ایسا تھا کہ ایک آدمی کے نام سے اتنی پروپرٹی نہیں ہو سکتی ایک اس کی لیمٹ تھی تو اس لیمٹ سے کراس ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ اپنے بیٹے کے نام سے بھی انہوں نے ریشٹرڈ کروا لیا تھا بات صرف یہ تھی قانونی تو اس کو دیا نہیں ہے انہوں نے یعنی یہ بلکل جو ہے کلیر تھی بات کہ اس کو دیا نہیں تھا صرف مجبوری کی وجہ سے اس کے نام پر ریشٹرڈ کروایا تھا لیکن جب انتقال ہو گیا باپ کا تو او بیٹا اس پروپرٹی کو لے کے بیٹھ گیا اپنے بھائیوں کو نہیں دیا کہا یہ میرے نام سے اس لیے میری پروپرٹی ہے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے نہیں کرنا چاہیے نہ بیٹے کے نام سے کرنا چاہیے نہ بیٹی کے نام سے کرنا چاہیے یہ کوئی مجبوری نہ ہو قانونی طور پر تو میرے خیال میں یہ نہیں کرنا چاہیے کرتے ہیں تو اس کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے کسی پریشانی کی وجہ سے اس نے ایسا کر لیا ہے تو کیا کریں گے کیا کرنا چاہیے اب ہم نے آپ سے کہا چلو ٹھیک ہے ایک عدالت ہے دنیا کی لیکن اپنے سارے بچوں بیوی رشتداروں کو اکٹھا کر کے اس کو ایک دوسری ڈیٹ بھی بنا لینا چاہیے سب کو یہ معلوم رہے کہ یہ جو اس کے نام سے کیا گیا ہے یہ کسی قانونی مجبوری کی وجہ سے ہے اور ہم نے یہ اس کو دیا نہیں ہے یہ میرا مال ہے میرے مرنے کے بعد طریقہ میں شمار ہوگا اب جب سب لوگ بیٹھیں گے تقسیم کرنے کے لیے تو اس وقت یہ پیپر ان کے سامنے رہنا چاہیے اگر غلطی ہوئی ہے میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو صدارنے کا یا مجبوری تھی جس مجبوری کی وجہ سے یہ چیز کرنی پڑی تو اس کو صدارنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسری ڈیڈ بھی بنا کے رکھی جائے اس میں باقیدہ یہ مینشن ہونا چاہیے کہ یہ میری پروپٹی ہے بیٹے کے نام سے ریشٹڈ یہ صرف کسی مجبوری کی وجہ سے ہے بیوی کے نام سے ریشٹڈ کسی مجبوری کی وجہ سے جب چند مسلمان بیٹھیں گے انہیں آخرت کی یاد دلائیں گے تو انشاءاللہ ایسا ہو نہیں کریں گے کہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی نہیں مانتا ہے تو میں سمجھتا ہوں مسلم سماج میں اتنا پاور ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا سماج سے بائیکارڈ کرنے کا ایک نظام بنائے تاکہ کوئی سماج کے خلاف نہ جائے تو اس پر کسی حد تک ہم جو ہے ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں اگر اس طرح کی شکل اختیار کی جائے اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر باپ نے جائداز اپنی زندگی میں تقسیم کی اور غلطی کیا ہے کہہ دیا اس بیٹے کو یہ اس بیٹے کو یہ جائداز اس بیٹے کو یہ اس بیٹے کو یہ لیکن صحیح سے انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کیا ہے تو کیا کرنا ہم اس کی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں پہلے ایک بات اس سسلے میں نوٹ کر لیجئے یہ کہ شریعت کے اندر جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اولاد کو جب کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے ہبا کیا جاتا ہے تو انصاف کرنا ضروری ہے میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اولاد کو جب کوئی باپ ہدیہ دیتا ہے تو ہدیہ دینے میں کیا کرنا ہے اسے انصاف کرنا ہے اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں ایک ہے خرچہ دینا ان کا پاکٹ منی باپ دیتا ہے تو ان کی ضرورت کے لحاظ سے پاکٹ منی دے دیا کھانے پینے کا خرچہ ہے رہنے سائنے کا خرچہ ہے لباس کا خرچہ ہے یہ سب کیا ہے جیسی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے وہ خرچہ کرتا ہے اس میں کمی زیادتی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یاد رکھئے ایک بچے کا خرچہ سو ہو سکتا ہے دوسرے کا پچاس ہو سکتا ہے ایک چھوٹا ہے تو اس کے لئے بسکٹ اور بتانی کیا کیا چیزیں اس میں کوئی ضرورت پڑتی ہے بڑے کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا خرچہ کم ہو سکتا ہے بڑے کا خرچہ کبھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کالج میں پڑھ رہا ہے اس کی فیس زیادہ ہے چھوٹے کی فیس کم ہے تو خرچہ کم زیادہ ہو سکتا ہے ہر ایک کو ضرورت کے لحاظ سے اس کا خرچہ دینا یہ برابر ہی کہلاتا ہے لیکن جب حدیعہ دیتے ہیں کوئی گفٹ کرتے ہیں اولاد کو تو اس کی پھر دو شکلیں ہوتی ہیں ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی مناسبت پر گفٹ کیا ہے جیسے بچہ یہ فرسٹ رینک آ گیا باپ نے خوش ہو کر کے انعام کے طور پر اسے گفٹ کیا تو اب صرف اسی بیٹے کو انعام دینا ہے سب کو تو نہیں دے گا پھر انعام کیسے رہ جائے گا تو یہ بھی نائنصافی نہیں کہلاتی ہے یہاں برابر ہونا پھر کوئی ضروری نہیں ہاں کوئی اور بچہ فرسٹ رینک آیا ہے تو اس کو بھی دے یہ برابری ہوتی ہے لیکن اسی موقع پر سب کو دینا کوئی ضروری نہیں یہ ایک مسئلہ ہے جو ذہن میں رہا چاہیے اور ایک ہے یہ پروپٹی ہبا کرنا حدیعہ کرنا جب پروپٹی کو اپنی زندگی میں باپ تقسیم کرتا ہے تو برابر دینا کیا ہے ضروری ہے بلکہ میں نے آپ سے کہا محمد بن حنبل کی رائے تو یہ بھی ہے کہ بیٹی اور بیٹے کے درمیان وہی فرق کرے گا جو طرقے کے اندر ہے یعنی بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل ملنا چاہیے لیکن باپ غلطی کر کے چلا گیا ہے برابر تقسیم نہیں کیا کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا غلط کر کے چلا گیا ہے تو اب ایسی صورت میں اس غلطی کو صدھارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب سارے بھائی بیٹ کر کے ہمارے باپ سے یہ غلطی ہو گئی تھی اللہ تعالی ان کو معاف فرمائے اب ہم اس غلطی کی اصلاح کر لیتے ہیں بیٹ کر کے برابر تقسیم کر لیں جیسے طریقہ تقسیم ہوتا ہے ویسے ہی برابر تقسیم کر لیں بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا دے کر کے ڈبل دے کر کے اس کو تقسیم کر لیں مسئلے کو حل کر لیں یہ سب سے بہتر شکل ہے اگر کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا ہے تو شریعت میں چونکہ یہ جائز نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو واپس کرنا ضروری ہو جاتا ہے نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہمہ کی جو حدیث ہے نومان کو بشیر نے کچھ زیادہ دے دیا تھا بشیر رضی اللہ تعالی عنہمہ اپنے اس بیٹے کو انہوں نے دیا تھا اور دوسرے کو نہیں دیا تھا بالکل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ظلم ہے واپس لے لو تو مطلب کیا ہوا جب کم زیادہ دیا ہے تو اسے کیا کرنا ہے واپس کرنا ہے یہ نافذ نہیں ہوگا واپس کیا جائے گا یہ نہیں کہ جس کو زیادہ مل گا نہیں نہیں اب میں واپس نہیں کرتا مجھے مل گیا مل گیا میں اب واپس نہیں نہیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے اپنے باپ کی غلطی کو اصلاح کرنے یا اس کو صدارنے کا جذبہ ہونا چاہیے باپ کو قیامت کے دن پریشانی نہ ہو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے اس کی کوشش ہونی چاہیے اور اس غلطی کو صدار لینا چاہیے صدارنے کی شکل یہی ہے کہ اب اس کی تقسیم کیسے ہو جانی چاہیے برابر برابر ہو جانا چاہیے جیسے جس کا حق بنتا ہے اسی کے لحاظ سے وہ تقسیم بھی ہو جائے یہی شریعت کا قانون ہے اور اسی کے مطابق چلنا چاہیے باپ کی غلطی کی اصلاح بھی کر لینی چاہیے کبھی یہ نہیں کی نہیں میرے حصے میں چونکہ زیادہ آ رہا ہے اس لیے میں باپ نے جیسے کہا ویسے ہی چلیں گے باپ کا مال تھا باپ نے مجھے دے دیا اب تم کو کیا پڑھتا ویسا نہیں ٹھیک ہے باپ نے دیا ہے لیکن غلطی سے دیا ہے اس کو پتا نہیں تھا اور میں نے آپ سے کہا اکثر لوگوں کو یہ مسائل پتا نہیں ہیں اور غلطی یہ جو ہوتی ہے یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے نجاننے کی وجہ سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور یہ غلطیاں لوگ اپنے سروں پر لے کر کے جا رہے ہیں پیامت کے دن ان غلطیوں کے ساتھ آئیں گے ان غلطیوں کو زندگی میں صدھال لینا یہ بہتر ہے اس کی یہ بہتر شکل ہے کہ سارے کے سارے بیٹے بیٹیاں بیٹھ کر کے اس کو حل کر لیں پھر سے کسی جانکار آدمی کو جو انصاف پسند ہو اس کو بیٹھا کر کے مسئلے کو پورا حل کر لیں یہ سب سے بہتر ہے یہ تو ابھی آپ کے سامنے جو مسئلہ ہم بیان کر رہے تھے اس مسئلے کی طرف ہم آتے ہیں پھر سے آپ کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں زندگی میں کسی کے نام سے پراپٹی لے لیا یا کسی کے نام سے پراپٹی لکھ دیا ہے زندگی میں کسی مجبوری کی وجہ سے لکھا ہو یا جان بوجھ کر کے لکھا ہو غلطی کیا ہے اپنے ایک بیٹے کے نام سے لکھ دیا ہے تو ہر صورت میں اب اس کی صدھار کی جو شکل ہے ہمیں اختیار کرنا چاہیے صدھار کی شکل ایک تو صدھار کی شکل یہ ہے کہ اس کو چونکہ انصاف پر نہیں ہے اس لئے اسے ختم کر دیا جائے اسے مکمل طریقے سے کینسل کر دیا جائے اور جو پراپٹی ہے اب اس کے مرنے کے بعد صحیح طریقے سے وہ پراپٹی تقسیم کر لی جائے سمجھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے دوسری بات اس حصلے میں یہ ہے کہ ہمیشہ آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں اپنی پراپٹی بغیر کسی مجبوری کے کسی اور کے نام سے نہیں لکھنا چاہیے نہ بیوی کے نام سے نہ بچوں کے نام سے کیونکہ کب کس کی نیت بدل جائے کوئی ٹھیک نہیں ہے تو اگر نیت بدل گئی تو پھر دنیا کا کوئی بھی قانون اس کو اس پراپٹی لینے سے روک نہیں پائے گا آخرت کا احساس ٹھیک ہے روک سکتا ہے لیکن آخرت پر ایمان اتنا مضبوط نہیں رہ گیا ہے اس لیے یہ خیال کرتے ہوئے پہلے کسی کے نام سے پراپٹی نہیں لینا چاہیے پہلے یہی کوشش ہونی چاہیے اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے تو دوسری ڈیڈ بھی بنا دینا چاہیے کہ یہ میری پراپٹی ہے میں نے ان کے نام سے ریشٹیشن کسی مجبوری سے کرایا تھا اور اصل میں یہ میری پراپٹی ہے میرے طرقے میں شامل ہوگی لوگوں کو گواہ بنا کر کے باقیدہ اس کی ڈیڈ بنانا چاہیے زندگی میں یہ کام کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی اسی پر اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين